اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس سو روپے ہیں میں نے اس کے اوپر کتنے لگانے معاملہ صرف نعرے کا نہیں ہوتا ایک دفعہ تو نعرہ ہوتا ہے نعرہ تو آپ کوئی بھی لگاتے رہی ہے مثال کی طور پر انصاف کی بات ہے ایسی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھئی میں نے اور آپ نے آپ کی اور میری جو ارننگ ہے اس ارننگ کا کتنے پرسنٹ بچوں کی ایجوکیشن پر لگاتے ہیں ٹھیک تھاک لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں پرورٹی ہے یہ اچھا آپ کتنے پرسنٹ ریزیڈنس پر لگاتے ہیں ٹھیک تھاک لگاتے ہیں رہائش کے اوپر کیوں پرورٹی ہے ہماری کتنا پرسنٹ آپ اپنی صحت پر لگاتے ہیں اتنے پرسنٹ لگاتے ہیں اچھا کیوں لگاتے ہیں پرورٹی ہے اچھا آپ کوئی پوچھے امام کی تشریفہ بھاری پرورٹی ہے ہاں ٹاپ پرورٹی ہے صبح کو اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کتنے پرسنٹ ریزیڈنس پر لگائیں ہیں جب آپ گورنمنٹ کی سطح پر آتے ہیں تو گفتگو پھر یہ نہیں ہوتی کہ میں دعائے اہد پڑھ رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں وہ تو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یہ بتا ہے ریزیڈنس پر لگائیں ہیں تو مثال کے دعا پر رہبر معذرم اگر کہتے ہیں کہ امام کی تشریفہ آوری ہماری پرورٹی ہے تو وہ اپنی ایک ایک منسٹری سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اس کے لئے کیا کیا ہے کتنے ریسورسز لگائے اس کے اوپر تمہاری تمہاری منسٹری کے نیچے اس پرابلم کے اوپر اس ایشو کے اوپر کیا کیا گیا ہے تو بقیدہ کام کرنا پڑتا ہے پھر مجھے آدھے ایک کتاب پرنٹ کی تھی رائٹر کا نام مجھے آدھ نہیں آ رہا اس نے تھری والیوم میں کتاب پرنٹ کی تھی انتظار ملک کی سٹیٹیجی کی عنوان سے کہ اس ملک کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ یہ انتظار کرے تو یہ جو شہزادہ صاحب نے کام کیا ہے انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کا سٹیٹ نارہ نہیں ہے اس ملک کی سٹیٹیجی یہی ہے کہ یہ انتظار پر کام کر رہا ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا ہماری کتنی تنظیموں کی سٹیٹیجی اس پر ہے کہ ہمیں انتظار پر کام کرنا ہے لکھتے تو سب ہیں نسبلین کے اندر اگراض و مقاصد کے اندر کتنے رسورسز لگاتے ہیں اس کے اوپر اور میں تنظیموں کو تو بات نہیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ہم ذاتی طور پر کیا کرنا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہو گیا کہ وہ ایشو کہ جو پہلے کتابوں میں تھا یہ ایلیٹس کے درمیان تھا پھر وہ عوام کے اندر آیا عوام سے ایک حکومت میں آیا اور تیس پہنتیس سال اس حکومت کی جد و جہد سے اب بین و خوامی معاملہ ہے امام موجود ہر جگہ ہے نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت تو اس میں ایمان آگہی کا قصور ہوگا ضرور ہوگا موسیقا